بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میرا نام کیسر خان ہے اور یہ ویڈیو انتہائی شاندار ہے بہت ہی پیارا چانس ہے اگر آپ اسٹوڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس طریقے سے ایک سیلف ایمپلائیڈ کا امیگریشن پروگرام لے سکتے ہیں یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ایج بڑھ بھی گئی ہے اور جن کی ایج کم بھی ہے یعنی کہ اٹھارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انچاس سال کے اوپر تو آپ کو بہت اچھا سے پوائنٹ مل رہے ہیں لیکن ترپن سال تک بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو پوائنٹ بہت کم ہے آپ کو سو میں سے صرف پینٹس پوائنٹ چاہیئے لیکن مجھے آپ کو پورا بریف بھی کرنا ہے اور آپ کو میں نے لنک بھی دینا ہے اچھے جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو لنک دے رہا ہوں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا لنک دوں گا تو آپ پہلے یاد رکھ لیجئے اگر ڈسکرکشن میں ہو یا نہ ہو کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا ملک کا نام لکھیں گے ڈاٹ سی اے ڈالیں گے وہاں سے دیکھ لیجئے یا پھر آپ سی آئی سی ڈاٹ جی سی ڈاٹ سی اے یہ دونوں وہاں کی سرکاری ویب سائٹز ہیں اور یہ تمام کے تمام افیشل اتھنٹک ویب سائٹز ہیں آپ اگر میری معلومات کے بارے میں کبھی کہوں کہ میں آپ کو لنک دے رہا ہوں لنک نہ دے سکا کبھی کچھ ایسی بات ہو تو آپ کینیڈا ڈاٹ سی اے میں چلے جائے کرو میرا مطلب وہی سے ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو چیزیں دوں گا جو بتاؤں گا اگر سکرین شارٹ بھی ہوگا تو وہ کوئی افیشل ویب سائٹی ہوگی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے نہیں ہوگی اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ ویزا یا یہ پروگرام کیوں آسان ہے نمبر ون کیوں آسان ہے ان ایسنس کہ یہ اپلائے کرنا آسان ہے نمبر ون اس میں آپ کو کوئی جو بافر نہیں چاہیے لیکن کہ جو بافر آپ کہتے ہیں کہ جو بافر میرے پاس نہیں مجھے مل رہی ہے تو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ پروگرام پھر آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ایج کے حوالے زیادہ پریشان نہ ہوں اکیس سال سے شروع ہو رہا ہے لیکن اٹھارہ انیس بیس نہیں کہہ رہا ہوں اکیس سال سے شروع ہو رہا ہے انچانس سال تک جو ہے آپ کو ایج کے پوائنٹ ملتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سی ایر ایس کے اندر نہیں ملتے اور ترپن سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں مگر ایج کے پوائنٹ نہیں ملتے مگر ایج کا پوائنٹ ملے یا نہ ملے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا سکور چیک کرنا ہے اسسسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اسسسمنٹ کرنی ہے آپ نے ویب سائیڈ یہی ہے Canada.ca اور CIC پہ جا کے آپ نے اپنی اسسسمنٹ کرنی ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا میرے پوائنٹس سو کے اندر کتنے آ رہے ہیں پینتیس کم سے کم ہونے چاہیے آپ کے تیس ہیں تو آپ eligible نہیں ہیں لیکن اگر آپ پینتیس ہیں چھتیس ہیں چالیس ہیں تو آپ eligible ہیں اپنی اسسسمنٹ کر لیجئے اس کے علاوہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہترین پروگرام ہے جو کہتے ہیں کہ میرا ایکسپریس انٹری نہیں بن سکتا سکور کم ہے میرا پی ان پی نہیں بن سکتا میرا امیگریشن پروگرام نہیں بن سکتا تو فیملی کے ساتھ جانا ہے مجھے اچھا پھر آپ کہتے ہیں مجھے جوب بھی نہیں مل رہی بھی نہیں مل رہی پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بزنس ویضا بھی میں نے لے سکتا انویسٹر ویضا بھی میں نے لے سکتا جنوی کہ اس کے بھی Safe ٹھاک پیسے آپ کے پاس کوئی چھے لاکھ ڈالر کری کری بھونا چاہیے وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے زیرو انویسمنٹ کے اندر بھی کام کرنا ہے انویسمنٹ بھی نہیں کرنی تو اس کو ہم کہتے ہیں امیگریٹ ایزا سیلف ایمپلوائیڈ پرسن اباؤوٹ د پروسیس تو یہ پورا کا پورا میرے سامنے کھلا ہوا ہے آپ بھی سو کھول دیکھ سکتے ہیں یہ کینیڈا.ca کے اوپر ایویلیبل ہے یہ پورا میں نے پڑھ دیا یہاں سے آپ لے سکتے ہیں امیگریٹ ایزا سیلف ایمپلوائیڈ پرسن اباؤوٹ د پروسیس تو یہ سمجھ لیجئے گا اس کے اندر ابھی جو فیس لکھی بھی میں پڑھ رہا ہوں وہ تو نظر آ رہی ہے مگر اس کو کوئی آپ فائنل نہ کر لیجئے گا کیونکہ اکثر یہ شکایت آ دیا آپ فیس نہیں بتاتے فیس مسئلہ یہ ہے کہ اب جب میں پاکستان آیا اور میں فلائی کر رہا تھا اسلام آباد کے لیے تو وہاں پر مجھے نظر آیا دو سو انتیس کا ڈالر اور جب میں ایک ہفتے کے بعد واپس میں فلائیٹ پکڑ رہا تھا تو میں نے وہاں پڑھا ٹو سیونٹی فائیف تو ان صورت حال کے اندر اگر میں کوئی آپ کو بتا دوں گا تو آپ تو ایک ہفتے کے بعد وزٹ کریں گے ملیں گے تو آپ کو آپ کے کرنسی میں پچاس ساٹھ روپے کا فرق پڑ جاتا ہے تو لہٰذا کوئی بھی فیس میچ نہیں کر رہی ہوگی اور آپ جو انا ریفرنس دے رہے ہوں گے میری ویڈیو میرے ہمارے آفس میں دیکھا کے دکھا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں سر نے کہا تھا تو یہ اب اس کے اوپر ہمیں کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ہماری دو دار سولہ کی ہو تو آپ ابھی دکھا رہے ہوں اس لیے فیس نہ بتانا اپنے آپ کو سیف کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو روپیہ ہے وہ اتنے زیادہ وفادار رہا نہیں ہے تو اس لیے اس کو کیا کہہ لیجئے گا ٹھیک رکھنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں تو فیس کے بارے میں جو بھی آپ کرنٹ بات کریں گے کرنٹ ڈیٹ میں بات کریں گے اس فیس کو مان لیجئے گا کیونکہ اگر میں آپ آج کہہ رہا ہوں فرزمپل جو نظر آ رہی ہے یہ ٹو تھاؤزن کے قریب فیس تو یہ ٹو تھاؤزن آپ کے ملک میں کتنا ہے یہ بدل جاتا ہے ایک ہفتہ کے بعد ابھی کچھ بدل جائے گا جاتا کہ آپ کی ویڈیو پہنچے گی تو ڈالر شام تک کچھ اور ہوگا صبح کچھ اور ہوگا اوکے اب چلیے امیگریشن پروگرام کے اندر آپ کو جو پروسس کرنا ہے آپ کو میں نے کچھ نو کچھ تو بتائی دیا ہے سب سے پہلے آپ کو ملے گا اباؤو دے پروسس تو سیلف ایمپلائیٹ پرسن ہونا چاہیے یعنی کہ اپنا کام کرتا ہو اور کم از کم دو سال کام کرتا ہو اب اس کے اندر جو دو سال کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو وہ یہ ہے تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کلچر ایکٹیوٹیز اس سے مراد کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سی ایسی کے پروگرام کے اندر جہاں پر آپ کو وہ بریف کرتا ہے کہ انڈر دے سیلف ایمپلائیٹ پرسن پروگرام وٹ دس کلچر ایکٹیوٹی مینز تو یہ ہیلپ سنٹر ہے جہاں سے سوال کس نے کیا ہوگا تو وہاں کہتے ہیں آؤٹھرز، 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 ٹھیک ہے کرییٹیو این پرفارمنگ آٹیسٹ، میوزیشنز، پینٹرز اور سلپ لیکٹرز یعنی کے وہ موجسمہ ساز جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویجول آٹیسٹ، ٹیکنیکل سپورٹ اور ادھر جابز، موشن پکچرز، کرییٹیف دیزائنرز اور مینی مورز، موزیشنز، ڈانسرز، جو بھی کریٹرز ہیں یہ تمام کے تمام جرنلسٹ، آپ بہت سارے اور نام لے سکتے ہیں تو یہ مینی مورز آپ کہہ سکتے ہیں اس کی لیسٹ بہت لمبی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے سم ایڈ کر دی ہیں اور مورز آپ کو ایسیسمنٹ کے اندر آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ آگے چلیئے کس طریقے سے اپلائے ہوگا تو ہوں کین اپلائے یہ آپ کو بتا دیا کہ ایک سال یا پھر دونوں کو ملا کر کے دو سال ایکسپرینس جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے ہاؤ ٹو اپلائے اس کے لیے بھی آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا بائیو میٹرک کروانا ہے جو کرانا پڑھے گا وان ٹو لیو ان کیوبک کیوبک کا بھی کوئی الگ پروگرام ہے یہ کیوبک کے لیے نہیں ہے کیوبک کا اپنا پروگرام ہے تو اکثر جو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی پروسسنگ کریں گے یہ وہ تو کیا ہو رہا ہوتا ہے ہر پروگرام کے اپنے فارمز ہوتے ہیں جیسے ٹریپل زیرو ایٹ فائیو سکس نائن فائیو فور زیرو سیکس فائیو فائیو سکس ٹو یہ فارم جو ہیں ای 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 فارمز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو اٹیج کر کے بھرنے ہوتے ہیں جو اس کے اندر آپ کو پورا کا پورا جس طرح بتا رہے ہیں جنورک اپلیکیشن ہے شیڈول بیک گراؤن ڈیکلیریشن ہے ایڈیشنل فائیو فائیو انفرمیشن ہے سپلیمنٹری انفرمیشن ہے یہ طرح کی طرح اس میں آ جاتی ہے لیکن یہ بات ایڈ نہیں ہوتی تو وہاں پر آپ کو پورا فارمیٹ بھی دیا گیا ہے ساری سے دی جا رہے ہیں کوئی چیز رہے ہی نہیں گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو کمپلیٹ اینڈ سائن فری دیز پیڈی ای فارمز ایف دے اپلائی تو یو یہ بھی فارم آپ کے پاس اٹیچ ہوتے ہیں ان کیس آف نیسیسری پوائنٹ اگر ضروری ہو تو پھر کوئی فیل کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یوزنگ اینڈ ایمیگریشن ریپرزنٹیٹیو یہاں پر آپ کو فارم اور مل رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو اس نیچے بھی بہت سارے فارمز مل جائیں گے یہ تمام کی تمام جو سیٹ بنتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی فائلنگ کریں گے پروسسنگ کریں گے تو وہ یہ پروسسنگ ہوتی ہے یہ فائلنگ ہوتی ہے جو کرنے پڑتی ہے اب آپ نے تمام فارم بھر لیے یہ تمام فارم بھرنے کے بعد آپ نے جمع کروا دیئے آپ کا بائیومیٹرک ہو گیا پھر وہاں پہ اسیسمنٹ ہوگی اس کے علاوہ اس کے بعد اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے پروسسنگ ٹائم آپ کو پورا بریف کیا جا رہا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل اگزیمنیشن کے بارے بتائے جا رہا ہے آپ کو اس کو پاس کرنے ضروری ہے میڈیکل اگزیمنیشن آپ کو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ بینک کے ڈیفولٹر ہوں یا آپ میڈیکل اگزیمنیشن کے اندر پرابلم ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کو پولیس کلیر نہیں کر کے دے رہی کوئی ایکٹیف ایف آئی آر ہے تو پھر نہیں ہوگا پولیس کرنے سیٹیفکیٹ ضروری ہے لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ڈیسیجن آجائے گا کنفرمیشن آجائے گی فور پی آر پرمین ریزیڈنسی اور اس کے بعد آپ کی جو چیز ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے پریپیر فور آرائیول یعنی کہ آپ کو وہاں جو لینڈ کرنا ہے اس کے حوالے سے پریپیر ٹو آرائیول کے بارے میں ہدایت نہ آجاری ہے ڈسکلوجر فنڈ آپ کو اتنا سفیشن فنڈ ہونا چاہیے جو کیش کے صورت ہے سیکوریڈی دیر بلاؤنٹو یو سٹاک بانڈ اور وہ تمام جو ٹریجری بلز ہیں اس کے علاوہ بینکر ڈرافٹ ہیں چیک ہیں ٹریولر چیک ہیں منی آرڈر ہے تمام چیزیں ہیں قابل قبول ہے وہ کہتے ہیں بتائیے کہ اگر آپ آرہے ہیں یا وید فیملی آرہے ہیں تو کیا آپ اس کو افورڈ کر سکیں گے پہلے مہینے کم از کم یعنی کہ آپ جب اتریں گے تو اترتے ہی آپ کو ریڈ کارپٹ نہیں ملنے والا آپ کو اترتے ہی سیلری نہیں ملنے والی اترتے ہی آپ نے کچھ کمانی لینا تو لہٰذا اتنا فنڈ لے کر آنا ہے جو ہم آپ کو ورک ویزہ کے لیے بتاتے ہیں ہمیشہ کہ اگر آپ ورک ویزہ بجا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس سٹن اماؤنٹ نہیں چاہیئے وید اور ویڈاوٹ فیملی کیونکہ اب آپ بھی جا سکتے ہیں اور فیملی کو بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں تو اگر آپ خود جائیں گے تو آپ کو اگر کوئی اپارٹمنٹ دے رہے ہیں کوئی شیرنگ روم مل رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ فیملی لے کر جا رہے ہیں تو آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے آپ کو کم از کم اپارٹمنٹ چاہیئے اب وہ بیسمنٹ ہو یا وہ ایک کمرہ ہو یا وہ سنگل روم اپارٹمنٹ ہو ڈبل روم اپارٹمنٹ ہو کہاں پر ہے سینٹرل ڈاؤن ٹاؤن میں ہے یا سبب کے اندر ہے اس کے ماؤنٹ کیا بن رہی ہے وہ کلگولیٹ کرنی پڑتی ہے پھر تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اور بھی چیزیں بتائیں جیسے گروسری کتنی کی پڑتی ہے تمام چیزیں کتنی کی پڑتی ہیں لیکن وہ معلومات جو ہیں وہ زیادہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹ ہوتے نہیں ہیں میں نے نوٹ یہ کیا ہے محسوس یہ کیا ہے لیکن بتانا میں بہت چاہتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروگرامز کے اندر رہتا ہے یا صرف پہنچنے میں رہتا ہے آپ کہتے ہیں پہنچا دو باقی تمام چیزیں بیکار ہیں اور پوائنٹ نہیں ہیں کم تو دو پوائنٹ آجاؤ تو کم تو دو پوائنٹ یہی ہے کہ یہ پروگرام بہترین ہے لیکن آپ کی جو وہ ہے الیجیبیلیٹی اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا اگر آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں تو کینیڈا.ca پہ جاؤ اس پروگرام کو کھولو اپنی الیجیبیلیٹی دیکھیں اپنی اسسمنٹ کریں کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ الیجیبیلیٹی بیس ہے اگر آپ الیجیبیل ہوں گے آپ یہ پروگرام اگر آپ الیجیبیل نہیں ہوں گے تو اپلائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پروگرام کو سمبل سی بات ہے الیجیبیلیٹی ضرور دیکھیں اپنی اسسمنٹ ضرور کریں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ اس پروگرام کو لنا چاہتے ہیں کیونکہ لنا چاہتے ہیں خود کریں ہم سے کروائیں مگر آپ کے اسسمنٹ کلیر ہونے چاہیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ